بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ملے کر آئیوں آپ کے لئے مزدار سے چکن پاکٹ کی ریسپی چلیں تو گائز ریسپی کی طرف چلتے ہیں آدھے کلو چکن لیے ہیں میں نے یہ ہڈی والی لیے ہیں آپ چاہے تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو بوائل کریں گے یہ دیکھیں ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ادھے کلسٹن کا پیس ٹک چمچ بس ہم اس کو سیمپل بوائل کر لیں گے یہ اتنا ہمیں بوائل کرنا ہے کہ بلکل گل جا چکن اور ہمیں اس کا ریشہ کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو بوائل کرنے کے لئے رب دوں گی تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے پندرہ سے بیس منٹ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گی ہم اس کے ہڈیوں الگ کر لیں گے بوٹیوں الگ کر لیں گے بلکل ریشہ ریشہ کرنا ہے یہ دیکھیں چکن ہم نے نکال لیا ہے اس کا ریشہ بنا لیا ہے یہ کچھ مسالے لیا ہے چکن تقریباً یہ دیکھیں دیڑ پاؤ کے قریب چکن ہوگی ہے میں نے لیا ہے میڈا ایک چمچ میں نے کون فلور لیا اس میں نمک لیا ہے اور پیسیو مرچے لیا اس کو ہم نے مکس کر لیا اس کا ہم پیس بنائیں گے بیٹ چرمس لیا ہے کچھ مسالے لیا ہے نمک آدھا چمچ پیسیو مرچے آدھا چمچ کالی مرچے پیسی ہوئے آدھا چمچ یہ لیا ہے میڈا درک پاورڈر آدھا چمچ اور یہ لیا میں نے ٹکا مسالہ ایک چمچ بنگو بھی لیا ہے میں نے تھوڑی سی اور یہ شملا مرچ لیا ہے ایک آدھا میں نے اس کو بارک کاٹ لیا ہے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں برانائیں سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے چکن پاکٹ یہ دیکھیں سویا سوز چیلی سوز بھی لیا ہے میں نے کڑائی میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا تیل ڈالے گا اس کو اچھا سام فرائی کر لیں گے بہت زیادہ دیر نہیں پکانا ہے ہمیں اس کو اوبرکوک نہیں کرنا ہے ہلکا سا ہم اس کو فرائی کریں گے ہم اس میں چکن اور مسالے بھی اٹھ کر دیں گے اٹھ کر دیں گے چکن بھی اٹھ کر دیئے یہ آپ بچوں کے لنج باکس میں بچوں کو شام کی چائے کے ساتھ یہ آپ بہت زبردست لگتے ہیں یہ آپ ضرور ٹرائی کریے گا لنج باکس کیلئے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اچھا سا میں اس کو مکس کر لوں گی دو سے تین منٹ میں اس کو پکاؤں گی بہت زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں توڑا سا سویا سوس توڑا سا چلی سوس بھی میں اس میں اٹھ کروں گی تقریبا دو دو چمچ بہت زبردست بانتے ہیں بہت مزے کے بانتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں اچھا سا میں نے مکس کر لیا اس کو چلی سوس بھی اٹھ کر دیا میں نے اس میں ملا لیں گے اچھا سا اس کو دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ کوک نہ ہی کریے گا ورنہ یہ گوبیوں جو اس کا کرنچ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشلہ سے ریڈی ہے بلکل فیلنگ ہماری اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے ایک طرح بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہم نے کنارے ہٹا دیا ہے اس کو ہلکا سام بیل لیں گے بہت زیادہ نہیں بیلنا ہے بیچ میں سے دو پیس کر لوں گی آپ چاہیں تو کوئی سی بھی شیو میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دو پیس کر لوں گی چھوٹے سے بن بائٹ کی طرح چھوٹے سے ہوں گے بلکل تاکہ آپ اس کو کھا لیں آپ بچوں کے لنج باکس میں دے دیں یہ دیکھیں میدہ جو ہم نے گھول کے رکھا ہوا ہے وہ میں اس میں لگا رہی ہوں سیمپل میدہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا ہے اچھے ساتھ اس کو اپلائی کر دیں اس طرح سے بہت مزیدار ریسے پیئے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدہ کے لگتے ہیں بہت فریز بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں فیلنگ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو یہ دیکھیں ہم اس کو آخر مزید سے بند کر دوں گی اس طرح سے اچھے سے پیریس کر دیں تاکہ یہ کھولے نہیں چاروں طرف سے اچھے سے پیریس کر دیں اس کو ہم بنا کے چاروں کو میں بنا لوں گی ایک ساتھ یہ دیکھیں میں نے ایلہ دلک شیب میں بنایا ہے آپ کو جو شیب پسند ہو آپ اس شیب میں بنا سکتے ہیں میں نے بریٹ کرمز لگا دیا ہے اور میدہ لگا دیا ہے بریٹ کرمز اب ہم اس کو فرائے کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو فرائے کر رہی ہوں بہت کریسپی بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو فرائے کر لیں گے دیکھیں کلر کتنا زبردست آیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست لگ رہے ہیں کتنے اچھی لوگ آئیے ان کیوں کھانے میں بہت مزید ہیں آپ اپنی کی چٹنی کے ساتھ یہ کیچپ کے ساتھ اس کو سرک کر سکتے ہیں یہ بہت مزید لگتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی